دوستو اگر آپ ویڈرات کولی کو ایک اچھا کھلاری مند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت بنا موزتے لیا کہ چونتے ٹیسل مقابلے کا چونتہ دن بھی شروع ہو چکا ہے دوستو چونتے دن بھی بھارت کی بلے بازی برگرہ تھی میدان پر جاڑے جا اور ویڈرات کولی کی چوڑی نے بہترین پارٹنرشیٹ کر دی تھی لیکن تب ہی جاڑے جا پولے دن کو کھیل نہیں پائے ٹاو مرفی کی اس گین پر سامنے کھڑے سمان خواجہ کو کیچ دی بیٹے جاڑے جا جس گلتے جاڑے جا 28 رن منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے لیکن چٹان کی طرح بھارتی ٹیم کے رن مشین میں راڈ کولی میدان پر بلے بازی کر رہے تھے دوستو ان کا بہترین سادھیا شریح کر بھارات نے جس کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں 50 رنوں کی اردشت کی یہ ساجداری بھی ہو گئی پھر سے آسٹریلیا کے لیے پریشانی شروع ہو گئی جو بھی بلے باز آ رہا ہے بھارٹیریم کا کم سے کم 50 رنوں کی ساجداری کر کر ہی جا رہا ہے جس گلتے بھارٹی ٹیم نے لنچ تک بھی نہ کوئی وگٹ گوایا بہترین بلے بازی کی ویرات کولی اور کیس بھارت انت تک نہ باغ گئے دوستو لنچ ہو گیا لنچ کے بعد واپس کیس بھارت اور ویرات کولی میدان پر تلے بازی کرنے آئے اور دونوں کی بلے بازی میں ایک اور بار واہی دم نظر آیا جہاں کیس بھارت ماترے چھے رن دور تھے اپنے اٹھر شتک سے تب ہی نیتن لائن کی سگین پر کیس بھارت اپنے بلے گائے زیبیٹے اور پغل میں فیلٹر نے کیچ لپگ لی جس گلتے کیس بھارت لائن گیا تو چورالی سرن بنا گر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی ویرات کولی نے توفانی بلے بازی کی اور بہترین شتک لگایا جی ہاں دوستو لگ بھگ تین سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں ویرات کولی نے اپنا شتک لگایا جو کہ اپنے آپ میں یہ ایک کافی خوشی کی بات دوستو ویرات کولی نے دو سو بھیالی سی گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا دوستو شتک کی خاص بات یہ دی کہ اس میں ویرات کولی نے ایک بھی چھتکہ نہیں لگایا صرف چار چوکوں کی مدد سے ویرات کولی شتک تک پہنچ گیا ہے جو کسی بھی گھلاری کے لیے کافی مشکل بات ہے دوستو صرف سولہ سے بیس رنڈ بانڈری میں لیے ویرات کولی نے باقی کے اسی رنڈ سنگل اور ڈبل لے کر پورے کیے ویرات کولی لیکن اس کے پاوجود بھی اکثر پٹیل اور ویرات کولی کی دوپانی بلے باز ہی بھرقرار رہی دوستو ایک اور اردشتکی رنوں کی سائے داری ہو گئی اکثر پٹیل اور ویرات کولی کے بیج میں جہاں اکثر پٹیل نے ٹی بریک تک دوستو لیکن اس کے بعد بھی اکثر پٹیل کی اور ویرات کولی کی دوپانی بلے باز ہی بھرقرار رہی اور دونے کے بیج میں اچھی سائے داری ہوئی جس کے چلتے اکثر پٹیل نے بھی اپنا بہترین اردشتک پورا کیا دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اردشتک کے بعد ان کی نظریں شتک پر جا رہی تھی تب ہی اکثر پٹیل بھی سٹار کیس گین پر بولڈ ہو کر رہ گئے دوستو ان کے بعد آئے راوی چندران اشوین ان سے بھی بڑی امید تھی ہے ایک اچھی پاری کی امید تھی لیکن وہی ہو گیا جس نے سب کو حیران کر دیا راوی چندران اشوین کیس کا اکنے بلے کا ہے زیبیٹیز گین پورا اور پیچھے فیلڈر نے شاندار کیش لپک لی لائن کے ہاتھوں سات رنگ منا کر اشوین آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویرات کولی یہ سنگل رنگ لینے کے لیے ہاں آدنا میں امیشری آدف کو دوسرے اینڈ پر رن آؤٹ کرا بیٹھے اس سریور سے جسے ہلتے امیشری آدف 20 مقابلے میں رن آؤٹ ہو گئے ماتر شنیرن منا کر دوستو ان سبی کو بتا دیب شامیہ اور کولی بلے باز سے ویرات کولی ماتر چودر اندور تھے اپنے دوہرے شتک سے 186 رن پر آ چکے تھے تب ہی لائن مورفی کی اس گین کو بڑی شاٹ کے چکر میں فیلڈر کے ہاتھوں میں مار بیٹھے ویرات کولی اور ہو گئی بڑی گرور ویرات کولی سے دوستو 186 رن بنا کر ویرات کولی آؤٹ ہوئے شریہ سیئر انجر تھے جس کے چلتے انہیں یہی پر آل آؤٹ ہو کر رہ گئی ایک کھلاڑی رہتے ہوئے بھارتی ٹیم 571 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور آسٹیلیا کو 21 رن کی لیڈ دے کر بھارتی ٹیم آؤٹ ہوئی